جی اسلام علیکم جی میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا تو مارکیٹ آج اوورال اچھی رہی والیم بھی اچھا تھا مارکیٹ کے اندر گین بھی اچھا ہے لیکن ایک دو چیز تھوڑا چی دینجرس ہے وہ ہم آج دوبارہ ڈسکس کریں گے لیکن چارٹ جب اوپن کریں گے تب دیکھیں جی والیم ہے تین سو تیرہ ملین کا والیم کل کی نسبت پرسو کی نسبت لگتار جو ہمارے پاس جمرات اور جمعہ کا دن تھا اس کی نسبت جو ہے وہ اچھا خاصا والیم آج پڑا ہے مارکیٹ کا ہائی دیکھیں جی ترہتر ہزار انڈیکس نے دوبارہ لگایا ہے لیکن مارکیٹ دوبارہ گر گئی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انڈیکس نے تقریبا جو ہے چار سو پوائنٹ اینڈ اینڈ پہ جا کے لوس کر دیئے ہیں مارکیٹ کا لو دیکھیں بہتر ہزار چار سو باسٹھ کا لو تھا اور مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے بہتر ہزار چار سات سو اور چون سٹھ پہ تو بارال میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کو ترہتر ہزار سے اوپر اگر کلوزنگ دے دیتی تو دن بہت ہی اچھا ہوتا لیکن مارکیٹ جو ہے ادھر کلوزنگ نہیں دے پائی تو بارال مارکیٹ نے تقریبا نو سو پوائنٹ ایڈ کر دی ہیں یہ بھی بہت ہیں اور والیم بہت اچھا تھا آج آپ کے تقریباً آلموس ہر سیکٹر میں سے آپ کے شیئر چلے ہیں پینی بھی کچھ چلے ہیں اور دوسری بھی کچھ چیل ہیں فنڈمنٹلز بھی چلے ہیں کچھ دیویجنڈ والے شیئر بھی چل گئے آلموس آپ کے سارے شیئر آج آپ کے چلے ہیں پاک الیکٹرون میں نے آپ کو پچیس بتایا ہوا تھا اٹھالیس فیلین کا والیم ہے آج ہو گئے ایف سی سی ال دوبارہ پوچھتے ہوئے چالیس ملین کا والیم ہے سی الیکٹرک سائیڈوی ہے چھویس ملین ڈبلیو ٹیل ڈاؤن ہے چویس ملین اسکول دوبارہ ڈاؤن ہے تائیس ملین اور ایٹ پونٹ فورٹی پہ اسکول گیا تھا ایٹ پونٹ تری سیون کی ریزسنس تھی وہیں سے واپس آگئے پی آر ایل دوبارہ پوچھتیو ہو گیا جی اندیس ملین کا والیم ہے اٹھائیس پہ پہنچ گیا ہے ایف 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 ال دیکھیں آج دوبارہ چل گیا ہے پوچھتیو نیوز آئی تھی ایف ایف ال کی سولہ ملین کا والیم ہے پی پی ایل ہے جی دوبارہ پوچھتیو ہے چوتہ ملین کا والیم ہے پی ٹی سی ہے جی آلموسٹ اپر کیپ لگا تھا اسے دوبارہ کھل گیا تھا چوتہ ملین کا والیم ہے ڈیرہ کازی خان سیمنٹ کو دیکھیں جی دوبارہ پوچھتیو ہے اور گیارہ ملین کا والیم ہے جہاں پہ آپ لوگ بے شک کی اچھا شیئر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ڈاؤن نو پاک گلف لیزنگ کمپنی ہے اور دن آپ کے پاس فرسٹ اللور موڈر با ہے اور دن نیچے آپ لوگ آ جائیں بے شک جی ایٹ ایک سیل میں لیمٹیڈ ہے والیم کم ہے یہاں پہ آپ لوگ کے پاس بلوچستان ویل لیمٹیڈ آ رہا ہے یہ ڈاؤن ہے تو ان کے کوئی شیر بندہ جو تھا وہ بائے کر رہا تھا تو اس نے میرے خال میں بولا ہے کہ اب وہ نہیں بائے کر رہا ہے ایسی کچھ نیوز آئی تھی میں پرپر پڑ بھی نہیں پیا جلدی میں کی ویڈیو بنانی ہے ایک نیوز آئی پڑی ہے اس کی نیکٹیو نیوز دیوان فاروق موٹر لیمٹیڈ دوبارہ ڈاؤن ہے دیکھ لیں پاکڑی ہے دوبارہ ڈاؤن ہے اور تقریباً 5.5 ملین کا والیم ہے آگے چلتے ہیں جی یہاں پہ کچھ دیکھ لیتے ہیں اچھا شیر یہاں پہ ایک آپ کا کلوور ہے سوری سی ایل وی ایل ہے جی کوڈ آبا لوجسٹک اینڈ ونچرز لیمٹیڈ میں نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا ویسے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اور میرے ذہن میں اصل میں کلوور بات بات آ جاتا ہے کلوور آج کل چل رہا ہے لوڈز کو دیکھیں جی اپر کیپ ہے آلموسٹ اور دن آپ لوگ کے پاس یہاں پہ والیم والا اور تو کوئی شیر اتنا خاصہ نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ سٹرٹ بیکرز آج ہمیں کیا کہتے ہیں آج انشاءاللہ کیپ کو بھی دیکھیں گے پریما کو بھی دیکھیں گے اچھے شیرز ہیں جو کہ چلے پڑے ہیں آپ لوگ کے پاس آج اپر کیپ میں ہے ایجیل اپر کیپ میں ہے امریلی سٹیل ہے بلان کاسٹنگ ہے بیلا ہے بی جیل کو دوبارہ لگ گیا ہے کلوور کو دوبارہ لگ گیا ہے اس کی کلوور بار بار میرے ذہن میں آ جاتا ہے سی ایل وی ایل ہے سٹی فارما لیمٹیڈ ہے اور دن جی ایل ہے اور دن دہود والے بھی یہاں پہ ہیں جی اور نیچے آپ لوگ بے شک آتے جائیں آپ لوگ بڑے اچھے اچھے نظر آئیں گے گنی کو دیکھیں گلیکسو کو دیکھیں جی ٹیر کو دیکھیں ہائینو کو دیکھیں کیپکو کو دیکھیں خیبر ٹبیکو کمپنی کو دیکھیں اور کے او ایچ ٹی ایم کو بھی دیکھ لیں دن خواہ ٹیکس ٹائل والے اور دن لوڈز بھی ہے لوڈز کو بھی دیکھ لیں لوڈز پہ والی ام آج اوورال اچھا تھا تو بارہ لاج ہمارے پاس دو پیج ہیں یہاں پہ ایک دو ہمارے پاس اور بھی ہونے چاہیے اور دیکھیں جی یہاں پہ پاک الیکٹرون ہے پی آئی اے ہے پی آئی اے کو اب جانا چاہیے پوزیٹیو نیوز آ رہی ہیں دن پریما ہے جی پریما اس کے ہم ڈسکس بھی کریں گے پینتھر ٹائر ہے سیف ہے اور دن ہمارے پاس تھٹرہ سی منٹ کمپنی لیمیٹیٹ ہے تو بارہ لال آج آپ کو کافی زیادہ جو شیر ہیں وہ آپ کو اپر کیپ میں نظر آ رہے ہیں لور کیپ میں آپ لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل ایسی ہے لور کیپ کسی کو بھی خاص نہیں لگا اپر کیپ آپ لوگ کے پاس کافی زیادہ ہے تو مارکیٹ میں سے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا رہا تھا کہ آج آلموسٹ جو ہے ہر ایک سیکٹر آپ لوگوں کا چلا ہے ہر سیکٹر میں سے شیرز نے پوائنٹ ایڈ کی ہیں کمرشل میکس میں دیکھیں میزان اور ایش بیئر کے لاوہ سارے کا سارا چلا پڑا ہے فٹی لیزر سارا چلا پڑا ہے اینگرو کو نیوز آئی پڑی تھی اویلن گیس میں دیکھیں او جی ریسی نہیں چلا باقی تینوں چل گئے ہیں اور سیمت آپ کا سارا چلا پڑا ہے پاور آپ کا سارا چلا پڑا ہے ٹکنالوجی آپ کا ڈاؤن ہے اویلن گیس سارا پوزٹیو ہے آٹوموائل سارا پوزٹیو ہے پوڈ آپ کا پوزٹیو ہے دیکھتے ہیں جی کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کیے ہیں داؤن والے نے ایڈ کیے ہیں ایف ایف سی نے تقریباً ایٹی تری اینگرو نے ایک سٹ انٹرلوپ نے باون ایم سی بی نے انتالیس یو بیل نے اٹیس اور اب نے پینتیس کیپ کو نے بتیس لکھ نے کتیس اور بٹنے تقریباً انتیس پوائنٹ اور جی ڈیسی نے نکالے ہیں جی چونتیس ماری نے انیس سسٹم نے دس ایف ایف ایل نے آٹھ نیشنل بینک نے چھیں آئی بی ایف ایل نے چھیں میزان بینک نے چھیں فاطمہ نے چار یا ایسی ایل نے دو اور ایف سی پیل نے تقریباً دو تین پوائنٹ نکالے ہیں دیکھیں جی انڈکس ہمیں کیا کہتا ہے پہلے تو ذرا دیکھتے ہیں وان آور پر انڈکس کیا کہتا ہے وان آور پر ہمیں بلکل انڈ انڈ پر شاید ایک جو ہے وہ ریٹ کینڈل ہمیں نظر آئی ہوگی اس کی وجہ سے ہمارا جو انڈکس ہے وہ تھوڑا بہت گرہ بھی ہے بھل مجھے ایک دو منٹ دیں میں ذرا اپنا انٹرنیٹ جو ہے وہ کنیک کر لوں انڈکس کی بات کر رہے تھی تھے جی انڈکس کو دیکھیں جی ذرا میں یہی چیز آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ آج دوبارہ ہمیں ایک ڈبل ٹاپ جو ہے وہ آلماس نظر آ رہا ہے اسی لیول پہ تو یہ اگر اس لیول کو مارکیٹ کراس نہیں کرے گی تو مارکیٹ دوبارہ گر جائے گی اور دوبارہ گر کے انڈکس جو ہے آپ لوگوں کا تقریب بن جو ہے وہ اکتر ہزار پہ آ کے جا کے گرے گا سیدھی بات ہے بھائی مارکیٹ کو یہ جو ڈبل ٹاپ بن رہا ہے اس ڈبل ٹاپ کو کراس کرنا ہوگا بے شکل کرے پرسو کرے مارکیٹ جلدی سے جلدی مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج اسے کراس کرنا چاہیے انڈکس کو اس لیول کو تو کم از کم ترہتر ہزار سے اوپر اچھی کلوزنگ آج اگر دے جاتا تو دین میرے خیال میں مزید مارکیٹ کے اندر پوزیٹیوٹی آ سکتی تھی لیکن ابھی میرے خیال میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ آج بھی اگر دیکھیں انڈ پہ نا ہمارے پاس اگر دیکھیں یہاں سے ایک ہمارے پاس وک نظر آ رہی ہے کیونکہ مارکیٹ جو ہے انڈ پہ کافی حد تک گری ہے تو بارل ایک گیپ بھی پڑا ہے اور اوپر سے مارکیٹ آپ لوگ کی گری بھی ہے تو بارل میرے خیال میں اگر انڈکس گرہ بھی صحیح تو میرے خیال میں آپ لوگ کو تقریبین ایک کتہ زار پہ ریڈی رہنا چاہیے لیکن کرنٹلی اگر ترہتر ہزار کو کراس کر جائے ایک اچھے والیم کے ساتھ اچھی کینڈل کے ساتھ تو دن میرے خیال میں مارکیٹ ہماری جو ہے وہ مزید بولیش ہو جائے گی بارل آگے دیکھیں جی کچھ شیرز ہیں ان کا نالسز کرتے ہیں پہلے ہی جی ہمارے پاس ایوی اینڈ ڈیلی پہ ابھی اس کا ڈاؤن ٹرن سٹارٹ ہوا ہے ابھی یہ ایک ایمولیٹ ہوگا سلو سلو بارل ایک آت گرین کینڈل ریٹ کنڈل سے فیوچر کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے تو پہلے اس کی سپورٹ ہے چون کی سیکنڈ سپورٹ ہے اس کی کیون کی ان دو لیول پہ بائنگ کریں اور اگر آپ لوگ کو ضرورت پر ہے تھرڈ لیول کی تو میرے خیال میں آپ لوگ جو ہے وہ فورٹی سکس فورٹی سیون کے لیول پہ تیسری اپنی بائنگ بنا سکتے ہیں پہ شیر کو بائنگ کریں لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کریں یہ شیر آپ لوگوں کا آرام سے جو ہے وہ ساڑھ سے اوپر نکل جائے گا تو پہلے فیفٹی فور آپ کا فسٹ لیول کا بائنگ ہے اور فیفٹی ٹو جو ہے آپ لوگ کا سیکنڈ لیول جو ہے آپ کی وہاں پہ بائنگ ہوگی لانگ لارڈ کم کو دیکھیں جی لارڈ کم کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کچھ بھی زیادہ نہیں بتاؤں گا بس اتنا کہوں گا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سترہ سے ساڑھ سترہ یہ آپ کا فسٹ لیول ہو سکتا ہے بائنگ کا اور سیکنڈ لیول آپ لوگ اپنے بائنگ کا رکھیں پندرہ سے سولہ ان دو لیول کے ترمیان بائنگ کر کے رکھیں اور شیر کو ہولڈ کر کے بیٹھ چائیں سال ادھ شیر کو ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں اس کے بعد بس چپ کر کے بیٹھیں شیر جب چلے گا تو دن آپ لوگوں کو فیل ہو جائے گا کہ بھائی اب یہ شیر جو ہے وہ بیس کراس کر گئے اب 23 پہ پہنچ گیا اب 25 پہ پہنچ گیا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی شیر کو ٹیکنیکلی چلنا پڑے گا لیکن اس کے لیے جو پہلی بات ہے آپ لوگوں کو ذرا صبر کرنا پڑے گا دیکھیں منتلی پہ یہ شیر مکمل طور پر بیریش نظر آ رہا ہے اب یہ کمولیٹ ہونے دیں جب چلے گا تو دیکھیں گے یہ شیر بہت اچھا چلنا ہے ابھی اپنے لیولز بنا کے بیٹھ جائیں لیولز پہ بائنگ کریں باقی کچھ بھی نہ کریں پی ٹی سی اے جی آج اپر کیپ لگا ہے اچھے والیم کے ساتھ اور آل موسٹ جو ہے وہ اپر کیپ کے قریب تھا تو اس سے میں پر ہی کیا بھی کہہ رہا ہوں 14.38 پہ شاید اس کا اپر کیپ تھا اور 14.30 پہ کلوزنگ دی ہے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ ہمارے پاس 15.60 اور سیکنڈ ٹارگٹ عملہوں کے پاس 17 کا ہونا چاہیے یہ دو ٹارگٹس ہیں امید ہے کہ ہمیں بریک آٹ ایک اچھا ملا ہے اچھا والیم تھا آج اور اب اسے دوبارہ اوپر کی طرف جانا چاہیے لیکن پھر بھی پر پر سٹاپ پلاس چیز کیا جائے تو بہتر ہوگا دنمار پر سیف پاور ہے پہلے تو لیکن اس کی فرس سپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً 18 کی اور سیکنڈ سپورٹ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں تقریباً 17.80 کی اور تھرڑ سپورٹ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں 17 کی 17.20 کی ان تین لیولز پر بائنگ کریں چپ کر کے بیٹھ جائیں اور دو تین مہینے بعد جب اس کا ریزلٹ آئے گا دوبارہ یہ شیر آپ لوگ کو 20 اور 20.80 پر نظر آئے گا تو 20 اور 20 کس کے ٹارگٹ ہوں گے چپ کر کے بیٹھ جائیں ڈیویڈن دے گا جلدی اگلے کورٹر میں تو بائی کریں اپنی سٹرٹیجی کے مطابق اور ہولڈ کر کے رکھیں اور پیشنس رکھیں دین جی ایس ایس جی سی ہے لگتار ڈاؤنٹرن میں ہے اور نئے سے نئے لوگ بناتا جا رہا ہے اب امید ہے کہ اگر یہ یہاں سے بریک کرے گا فرض کریں 10 شہر یہ تیس کس کی سپورٹ ہے اب امید ہے کہ 10 شہر یہ تیس پر دوبارہ آ رہا ہے 10 شہر یہ تیس کے بعد یہ دوبارہ آئے گا تقریبا ہمارے پاس 9.80 کے بعد تو میں نے آپ کو دو سپورٹ اس کی بتا دی ہیں پہلی اس کی 10 پوئنٹ اور 30 بتائیے میں نے آپ کو اور سیکنڈ بتائیے میں نے آپ لوگ کو 9.80 اور 3 ہے جی تقریبا 9.14 کی تو پہلی دو سپورٹ جہاں وہ میجر سپورٹ ہیں ان دو سپورٹ پہ آپ لوگ بائنگ ضرور بنا سکتے ہیں ڈیلی پہ ڈاؤنٹرن میں ہے ڈیلی پہ امید ہے کہ 10.30 سے بھی نیچے جا سکتا ہے تو برحال 10 سے لے کر 10.30 کا لیول بڑا اچھا ہے اس لیول کے درمیان آپ لوگ اسے کونسٹر کر سکتے ہیں لیکن یہ شہر آپ لوگ کو عزمائے گا اور پیشنس دیکھئے گا آپ لوگ کا جتنا آپ لوگ کے پاس سبر ہوگا یہ شہر آپ لوگ کا چل جائے گا لیکن پیشنس چاہیے اب اگر یہ شہر بریک نہیں کرتا تقریبا 9.80 کے لیول کو تو دن میرے خیال میں اچھا ہے شہر کے لیے اگر 9.80 کو بریک کرے گا تو دن میرے خیال میں یہ شہر جو ہے کافی زیادہ نیچے جا سکتا ہے اور 9 پہ بھی جا سکتا ہے اس لیے اگر اس لیول سے شہر اگر دوبارہ اوپر چلا جائے تو بہتر ہے لیکن ابھی تک یہ شہر ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو برحال کم از کم شہر جو ہے وہ 10.20 30 تک ضرور آئے گا نیکس ہے جی آپ کے پاس سینر جی ابھی تک تو سائیڈ وی چل رہا ہے کچھ خاص چاہتے ہیں ہمیں اپرومیٹ نظر نہیں آرہی اور آج کی کنڈل اچھی تھی لیکن کلوزنگ نہیں دے پائی اگر کلوزنگ دیتی ہے 4.40 کے اوپر اچھی والیوم کے ساتھ گرین کنڈل ڈالتی ہے ایسی دن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ مزید اوپر جا سکتا ہے بھل یہ اس کا ٹرنڈ ہے ٹرنڈ میں بھی تک ہمیں بریک آؤٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا تو یہاں پہ جیسی بریک آؤٹ دیکھنے کو مل گیا تو دن ہم لوگ جو ہے اس کے اندر انٹری لے سکتے ہیں بھل نہ تو مجھے واناول پہ کچھ اچھی چیز نظر آ رہی ہے اس کے اندر نہ ڈالی پہ نظر آ رہی ہے اگر یہاں سے گرے گا تو 4.20 پہ آئے گا 4.20 سے دوبارہ اوپر جائے گا تو 4.36 پہ جائے گا بھل یہ تو ابھی تک اس کی شارٹر موو چل رہی ہے لیکن یہ دیکھیں پینی شیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچانک موو بناتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا اچانک والی ام آ جاتا ہے جیسے کوئی نور سپلنگ میں لیمیٹیٹ ایک ہو سا میں تو لگ رہا تھا مجھے کہ بھائی یہ مزید نیچے آئے گا لیکن اچانک آج اس پہ والی ام آ گیا اور چل گیا تو ایسے ہی ہوتا ہے پینی شیئر میں پینی شیئر میں اپنے لیورز ایک تو بنایں ان پر پوزیشن بنا لیں بس چک کر کے بیٹ جائیں اب اگر فرض کریں یہ اگر نیچے آتا ہے آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ 4.20 کے راؤنڈ باؤٹ آتا ہے آپ لوگ ضرور بائے کریں بھائی ہو سکتا ہے اگلے دن ہی اس کے بعد فوری والی ام آ جائے اور یہ دوبارہ جو ہے 4.50 60 پہ چلا جائے تو پینی شیئر کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے پینی شیئر ملکل پتہ ہی نہیں چلتا دین اے جی ہمارے پاس سکیئر لوجسٹک گروپ مجھے ایک ڈیورجس تنہوں در آ رہی ہے RSI اور MACD دونوں کی پرائسز ڈاؤن ہیں اور RSI جو ہے اور MACD دونوں تھوڑے سے پوشٹیو ہیں اب ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ اگر نیچے گرتا ہے تو میں نے جو اس کا سٹار پلاس آج اپنے لیاز سے اڈجسٹ کیا ہوا تھا 9.8 اور 70 کا 9.70 سے نیچے بندہ اس کا سٹار پلاس اڈجسٹ کر لے اور دین اگر وہ ہٹ ہوتا جائے کلوزنگ بھی اس پر بندہ ایگزٹ لے لے کیونکہ اگر 9.70 بریک ہوا تو دین یہ شیئر آپ لوگ کا 9 پہ جا سکتا ہے اور جب تک اس کا ایک ریزلٹ نہیں آ جاتا اس کے بارے میں جو ہے کرنٹی پر ڈک کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے تو بارال میرے خال میں 9.70 کا سٹار پلاس اچھا ہے اوپر سے جلد اس کا ریزلٹ بھی آ جائے گا تو دین اس کے بعد ہم لگ جو ہے کچھ پوزیٹیوٹی کی امید رکھ سکتے ہیں دین جی بینک آف پنجاب ہے ویکلی پہ کیمولیٹ ہو رہا ہے آر ایس وی میک ٹی مکمل طور پہ کیمولیشن زیر کر رہی ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 4.70 کی طرف یہ شیئر جائے گا 4.70 سے لے کر 4.80 کی بڑی اچھی سپورٹ ہے اس سپورٹ پہ اس نے لازمی آنا ہے ایکیمولیٹ ہونا ہے اور ایک اور جس کی سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے تقریباً 4.30 کی لیکن 4.30 پہ اتنا جلدی جانے نہیں والا تو ڈیلی پہ بھی دیکھ لیں ڈاؤن ہی ہے ابھی تک اور اگر مزید نیچے آ جاتا ہے تھوڑا اور 4.30 سوری 4.70 سے 80 کے لیول کے درمیان بندے کو یہ شیئر مل جائے تو بندہ لازمی اسے ایوریج کر سکتا ہے بارل یہ میں نے آپ کو اس کا ایک اچھا لیول بنایا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہی لیول بنا کے دیئے ہوئے تھے دین جی ہمارے پاس کیپ کو ہے آج اپر کیپ لگا ہے ساتھ ملین کا والیم ہے اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اپ کو اپنا جو ہے ترپل تاپ یہاں پہ بن رہا ہے ایک تاپ یہاں پہ دوسرا یہاں پہ اور تیسٹہ بھی یہاں پہ بنانا چاہیے اور کم از کم اسے بتیس سے اوپر جانا چاہیے تو بارل کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ مزید کیپ کو اوپر جا سکتا ہے اب جب بھی کیپ کو کا ریزلٹ آئے گا اس بار کیپ کو ڈیویڈنٹ دے گا تو کیپ کو امید ہے کہ چار پانچ روپے کا ڈیویڈنٹ دے گا تو دین اس کے اندر موو آنی چاہیے تو بارل بتیس تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ کیپ کو کو جو یہ پچھلا اس کا ہائی تھا تقریباً ففٹین پونٹ ففٹی کا ہے اس تک تو لازمی جانا چاہیے تو میرے خیال میں ففٹین پونٹ فورٹی ففٹین پونٹ ففٹی مست ہے اس کا کیپ کو کا کرنٹلی آج کی کینڈل کی بیس پہ اور آج اسے دو دفعہ پر کیپ لگا پہلی دفعہ پر کیپ لگا تھا اور یہ یہاں پہ اس کینڈل پہ لگا تھا اور فورٹین پونٹ فیف ٹو پہ دن لاکھ کھل گیا تھا کیونکہ والیم نہیں تھا دن دوبارہ نیچے آیا اور فورٹین تھرٹین پونٹ نائن سیون پہ موف کرتا رہا دن دوبارہ انڈ پہ اپر لاکھ ہو گیا تو بارہ لاب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسے آلموس جو ہے ففٹین پونٹ فورٹی تک جانا چاہیے ففٹین پونٹ فورٹی ففٹی تک کلوزنگ نہ دے بے شک لیکن ٹچ اسے ضرور کرے گا تو بارہ لیل آج کے لیتنا ہے جی آپ لوگ نے جو بھی شیئر بتائی تھے میں نے ان پہ انالسز کر دیا ہے ان پہ پریمیم سنگز ضرور کی انالسمنٹ کرتا چلوں اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تھاؤزنٹ اس کی فیز ہے آپ لوگ وٹسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں 03166265373 آج چھین طریق ہے تو شاید کل تک میں ایڈمیشن اوپن رکھوں گا پیسے زیادہ نہیں رکھنے والا جس نے جوائن کرنا ہے وٹسپ کریں تھاؤزنٹ پیس ہے انٹرڈے کال بھی ہوتی ہے شرٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہے سنگز کال بھی ہوتی ہے اور دن اس کے علاوہ شرٹ ٹرم اور انٹرڈے ساری کالز ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں جس نے بھی جوائن کرنا ہے آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں مجھے وٹسپ کریں آپ لوگو ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا تھاؤزنڈ ڈسکی فیز ہے اور نیچے میرا وٹسپ نمبر گیون ہے ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگ کو مل جائے گا اور یہاں پہ ایڈ پہ بھی بینر پہ بھی میں نے لکھ لکھا ہے 0316265373 0316265377 تو آج کے لیے تنا ہے جی باقی آپ لوگ کی نظر میں کوئی بھی شیئر ہوا آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور مینچن کیجئے گیا میں اس پر ویڈیو ضرور بنا دوں گا اور ایک اور چیز میں آپ لوگ کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا انالسس مست کیا کریں کسی بھی شیئر سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیا کریں کہ بھائی آپ کی رائے اس شیئر کے بارے میں کیا کہتی ہے پرما کے بارے میں میری اپنی رائے تھی اور پرما کے بارے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اس لیول سے نیچے نہیں جانا جائیے 13.60 کے لیول سے اور ایسا بریک ہوا لگا تھا مجھے لیکن میں نے پھر بھی اپنے ہرے پاس جو شیئر تھے میں نے انہیں ہولڈ کر کے رکھا تو یہ میرا اپنا انالسس تھا میں نے کہا چلیں اگر 13.60 مجھے لگ رہا ہے کہ بریک ہو رہا ہے تو مارکیٹ نے اگر ریکوری دی تو یہ شیئر دوبارہ بوشٹ کر جائے گا تو ایسی ہوا ہے تو بیل وہ میرا اپنا انالسس تھا اسی طرح آپ لوگ اپنا انالسس بھی لازمی کر کے رکھا کریں تو آج کے لیے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ